بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب کی اسلام دشمنی کبھی ایک مرض تھی جیسے اب مغرب نے ایک تماشا بنا دیا ہے مغرب کبھی پغمبر اسلام پر حملہ کرتا ہے اور کبھی قرآن کی توہین کی راہ ہمبار کرتا ہے یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ڈنمارک میں قرآن پر حملہ ہو رہا تھا اور اب سفیڈن میں قرآن کو نظر آتش کر دیا گیا قرآن کو شہید کر دیا گیا مغرب کی اسلام دشمنی کی تاریخ نئی نہیں ہے عیسائیوں اور یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے ساتھ ہی اسلام سے مخالفت مول لے لی تھی سیدنا صفیہ اسلام لانے سے پہلے یہودی تھی ان کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کا اعلان ہوا تو ان کے والد اور چاچا نے اس عمر کی تحقیق کروائی کہ آپ کی بحثت کی حبر صحیح ہے یا غلط جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ کی بحثت کی حبر سچی ہے تو دونوں نے گوائی دی کہ یہ وہی پغمبر ہیں جن کی آمد کی پیشنگوئی پیشکوئی تہرات میں موجود ہے سیدہ صفیہ کے بقول ان کے والد نے ان کے چچا سے یہ بھی کہا کہ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے ان کے چچا نے کہا کہ جب تک دم میں دم ہے ان کی مخالفت کرتے رہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت سے پہلے یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں آخری پغمبر کا زمانہ میاثر آیا تو ہم نہ صرف یہ کہ ان پر ایمان لائیں گے بلکہ ان کے تشمنوں کے خلاف جہاد بھی کریں گے مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت ہوئی تو اکثر یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اہل مغرب نے اسلام اور مسلمانوں کی نفرت میں ان کے نام بکاڑے اسلام کا نام اسلام ہے مگر اہل مغرب نے اسلام کو ممڈن عظم اور مسلمانوں کو ممڈن کہہ کر پکارا اہل مغرب نے مسلمانوں کو سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ حاجرہ کی نسبت سے حاجرن یا حاجرائی بھی کہا یہ نام بھی انہوں نے تحقیر میں رکھا اس لیے کہ سیدنا عبراہیم کی اہلیہ سیدہ حاجرہ سیدہ عبراہیم کی پہلی اہلیہ سیدہ سارا کی ملازماتی مگر سیدنا اسماعیل سیدہ حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور سلکی مسلم کا سلسلہ نسب سیدنا اسماعیل سے جا ملتا ہے اسی تناظر میں اہل مغرب نے مسلمانوں کو حاجرائی کہہ کر محاطب کیا کہ وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان ایک ملازمہ کی اولاد ہیں اور ان کی کوئی تاریخی اوقات ہی نہیں مسلمان اپنی گفتگو اور تحریروں میں سلیبی جنگوں کا ذکر تو کرتے ہیں مگر مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو سلیبی جنگوں کا پس منظر معلوم نہیں سلیبی جنگیں مسلمانوں کی ایجاد نہیں تھی بلکہ انہیں مغرب نے ایجاد کیا تھا اور ان کے پس منظر میں وہ نفرت موجود تھی جو عیسائی دنیا اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں رکھتی تھی یہ دس سو پچانوے کا زمانہ تھا اور اس وقت کے پوپ اربن دہم نے ایک چرچ میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور اس نے کہا کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے اور میرے دل پر یہ بات القاح کی گئی ہے عیسائیوں کا فرض ہے کہ وہ اس شیطانی مذہب اور اس کے ماننے والوں کو صفحہستی سے مٹا دے وہ پربن دہم نے اسلام کو شیطانی مذہب قرار دیا تھا تو اس کی کوئی تاریخی یا علمی بنیاد موجود نہیں تھی وہ پربن نے یہ بات تورہت یا انجیل کی روشنی میں نہیں کی تھی اس نے یہ بات سیدنا موسیٰ یا سیدنا عیسیٰ کے کسی کول کی روشنی میں نہیں کی تھی اس کی یہ بات قرآن و حدیث کے تجربے کا حاصل نہیں تھی اس کی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک پر غور کا نتیجہ بھی نہیں تھی اس کی یہ بات صرف اس کی ذینی اختراح تھی اس نے کہا کہ میرے قلب پر یہ بات القاح کی گئی ہے کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے اور تمام مذہب کے ماننے والے جانتے ہیں کہ ایک الہام ربانی ہوتا ہے اور ایک الہام شیطانی ہوتا ہے اور ان میں تمیز کرنے کے لیے کروانی اخلاقی اور علمی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے پوپ اربن کے قلب پر جو بات القاح ہوئی تھی وہ سو فیصد الہام شیطانی تھی مگر اسے اس نے الہام ربانی سمجھا یہاں کہنے کی اصل بات یہ ہے کہ پوپ کی آواز صدا با سہرا ثابت نہیں ہوئی پوپ نے دس سو پچانوے میں اسلام کو ایک شیطانی مذہب قرار دے کر اس مذہب اور اس کے ماننے والوں کو صفحہستی سے مٹانے کا اعلان کیا تھا اور دس سو ننانوے میں پورے یورپ عملہ نے ایک صلیبی جھنڈے کے نتیجے جمع ہو گیا اور ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کموں پیش دو سو سال جاری رہی ان جنگوں کے آغاز میں صلیبی فوجو نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی انہوں نے بیت المقدس میں اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ مغربی مورقین کے مطابق بیت المقدس کی گلیوں میں اتنا خون تھا کہ گوڑے چلانے میں دشواری ہو رہی تھی پھر بیت المقدس میں ایک وقت وہ بھی آیا جب سلطان صلیبی کی فوجو نے بیت المقدس کا محاصرہ لیا بیت المقدس میں اس وقت ایک لاکھ عیسائی موجود تھے یہ بیت المقدس میں مسلمانوں کی قتل عام کا حساب بے پاک کرنے کا بہترین موقع تھا مگر سلطان صلیبی اسلام کے علمبردار تھے چنانچہ انہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کرنے کے بجائے انہیں معمولی سی رقم لے کر بیت المقدر سے چلے جانے کا موقع دیا بہت سے عیسائی غریب تھے وہ صلیبی کو معمولی سی رقم بھی نہیں دے سکتے تھے چنانچہ ان کی رقم صلیبی رحمت اللہ علیہ نے ان کے عزیزوں نے ادا کیا مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو آج بھی یہ معلوم نہیں کہ عیسائی چرچ کی سرکاری پوزیشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ہے کہ چرچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی بڑی شخصیت مانتا ہے انہیں تاریخ کے اکبریوں یا جینسیز میں شمار کرتا ہے مگر چرچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا مغرب کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں توریب سے لی کچھ چیزیں انجیل سے لی انہیں جوڑا اور قرآن تخلیق کر ڈالا این بات یہ ہے کہ یہ الزام وہ عیسائی دنیا آئیت کرتی ہے جس کے پاس انجیل کا کوئی اصل مسودہ نہیں مغربی دنیا کا تصور محمد دراصل ان کے تصور عیسیٰ کے ماخوز ہیں سیدنا عیسیٰ نے کبھی جہاد نہیں کیا سلکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے سیدنا عیسیٰ نے کبھی ریاست قائم نہیں کی سلکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو وجود پخشا سیدنا عیسیٰ کی شادی ہی نہیں ہوئی اور انہوں نے ترجرد کی زندگی پسر کی اس کے برائے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ بیویاں تھی مغربی دنیا اس تناظر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ سے بہت مختلف نظر آتے ہیں چنانچہ عیسائی دنیا انہیں پہمبر ماننے سے ہی انکار کر دیتی ہے بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر امادہ ہو جاتی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ دنیا پرست کہتی ہے مغرب کے ممتاز شاعر دامتے کو رسول قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی کہ اس نے نعوذ بللہ اپنی زنزم ڈیوائن کومیڈی میں رسول قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ جہنم میں دکھایا نعوذ بللہ منزالے میرے ممک خاک تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کمیونیزم کی شکست اور سویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد مغرب کی اسلام دشنی میں اچانک کئی سو فیصد اضافہ ہو گیا نائن الیون نے اس سلسلے میں مرکزی کردار عطا کیا نائن الیون کے بعد امریکہ کے صدر جارج بوش نے امریکی قوم سے خطاب کرتے ہوئے نائن الیون کے جواب میں کروسیٹ شروع کرنے کا اعلان کیا کروسیٹ کی اسطلعہ صلیبی جنگوں کے لئے استعمال کی جاتے تھی چنانچہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ مغرب نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نئی صلیبی جنگ چھیڑ دی ہے جاج بوش کے بعد اٹلی کے اس وقت کے وزیراعظم سلویو برلسکونی نے اخباری نمائندو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عیسائی تحصیب اسلامی تحصیب سے برتر ہے اور اس نے جس طرح کمیونزم کو شکست دی ہے اس طرح وہ اسلامی تحصیب کو بھی شکست دے گی اٹلی کے وزیراعظم کے بیان کے بعد امریکہ کے اس وقت کے اٹانی جنرل ایش کرافٹ نے حدی کر دی انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک کانفرانس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عیسائیت کا خدا اسلام کے خدا سے برتر ہے اس لیے کہ عیسائیت کے خدا نے انسانیت کی نجات کے لیے اپنے بیٹے عیسیٰ کی قربانی دی دی اس کے بریکس اسلام کا خدا اپنی برتری کے اظہار کے لیے مسلمانوں سے شہادت کی صورت میں جان کے قربانی طلب کرتا ہے مغرب کے رینما جب یہ بیانات دے رہے تھے تو ان کی سرکاری پوزیشن یہ تھی کہ وہ گویا تہشت کردی کے خلاف جنگ کرنے نکلے ہیں مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام، پغمبر اسلام اور خود مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے نکلے تھے یہی بجا تھی کہ دو آزار نو میں پوپ، بینیڈک چش، دوہام نے کھل کر توہین رسالت کا ارتکاب کیا انہوں نے چودویں صدی اسویں انہوں نے چودویں صدی کے عیسائی بادشاہ مینوائل دھوم کا یہ کول دھرایا کہ محمد کیا نیال آئے ہیں اور یہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پہلا ہے یہ عیسائیت کی سب سے بڑی شخصیت کی طرف سے توہین رسالت کی اتنی بڑی باردات تھی کہ اس پر اگر تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی تو معمولی بات ہوتی تو معمولی بات ہوتی